اسلامباد میں وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب پاکستان پروگرام کا افتتا کر دیا جس میں سنتیس لاکھ گھرانوں کو چودہ سو عرب کے کرزے دیے جائیں گے جبکہ کاروباری افراد کو بھی پانچ لاکھ تک بلا سوٹ کرزے دینے کا بھی اعلان کیا وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب پاکستان پروگرام کے اتتائے تقریب کے خطاب کرتے ہوئے کہا جہاں امیرو کے جزیرے اور غریبوں کا سمندر ہو وہ ملک کامیاب نہیں ہو سکتا بولے پہلے فلاحی ریاست قائم کریں گے پھر خوشحالی آئے گی ریاست مدینہ کا موڈل ہمارے لیے مشرے راہ ہے پنڈورا پیپر سامنے آگئے حکمرانوں کی حقیقت بتا گئے سات سو پاکستانیوں کی آفشور کمپنیاں نکل آئی ادوار کی رات ساڑھے نو بجے آئی سی آئی جے نے اس حوالے سے پیپرز جاری کر دیے جن پر 117 ممالک سے تعلق رکھنے والے 600 صحافیوں نے دو سال تک محنت کی نمائیہ ناموں میں وزیر خزانہ شکر کرین سینیٹر فیصل وارڈا افاقی وزیر مونسی لاہی پیپلز پارٹی کے رہنماء شرجی میمن اسحاق دار کے بیٹے علی دار حسرو بختیار کے بائی عمر بختیار راجہ نادر پرویز سینئر وزیر عبدالعلم خان ثابت معاملے خصوصی وزیر آزم بقار مسود کے بیٹے کا نام بھی شامل پیپرز کے مطابق ابراج لکھ کے سی ای او آریف نقوی ایکزٹ کمپنی کے مالک شہیب شیخ سمیت متعدد بینکار اور ریٹائٹ فوجی افسران نے بھی آف چور کمپنیاں بنا رکھی ہیں پنڈورا پیپرز کا خیر مقدم کرنے والے وزیر آزم عمران خان دنیا کے پہلے حکمران بن گئے وزیر آزم نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ پنڈورا پیپرز نے اشرافیا کی نجائز دولت بے نقاب کر دی پیپرز میں شامل تمام پاکستانیوں کے حوالے سے ریکیقات کریں گے غلطی کے مطلقی بفراد کے خلاف ایکشن لیا جائے گا پنڈورا پیپرز میں نیا انکشاف لندن میں جائد آدھے خریدنے والوں میں پاکستانی پانچ میں نمبر پر پیپرز کے مطابق بہت سے افراد نے اس مقصد کے لیے شل کمپنیاں بنائی ہیں تاکہ ٹیکس سے بت سکیں مجموعی طور پر برطانوی شہری پنڈورا پیپرز کی فیرس میں پہلے نمبر پر ہیں پی جی آئی رہنماء عامل لیاقت قومی اسمبلی کی نشد سے مصطفی ہو گئے عامل لیاقت حسین نے چویٹ کرتے ہوئے مصطفی ہونے کی اطلاع دی تاہم انہوں نے استیفاہ دینے کی بچا نہیں بتائی عامل لیاقت حسین نے چویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ قومی اسمبلی سے استیفاہ سال کر دیا ہے اللہ تعالیٰ عمران خان اور پی جی آئی کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ چیئرمن سینٹ اور سپیکر بلوجستان کی ملاقات اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق دوران ملاقات سپیکر بلوجستان اسمبلی نے وزریعالہ کے خلاف کل کر تحافظات کا اضحاد کیا اس دوران چیئرمن سینٹ اور وفت کے عراقین عبدالقدوس بزنجو کو مناتے رہے پندرہ منٹ کی ملاقات کے بعد عبدالقدوس بزنجو چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کے حمراج سامبات روانہ ہو گئے لیجنڈ فنکار عمر شریف کی نماز جنازہ نیورنبرگ میں آج ادا کی جائے گی کومیجی گنگ عمر شریف کی میت نماز جنازہ کے بعد پاکستان روانہ کرنے کے لیے انتظامات مکمل سے لیے گئے کل بروز منگل ان کی میت پاکستان لائے جائے گی عمر شریف کی خواہش کے مطابق عبداللہ شاہ غازی قبرستان میں تدفیم کے انتظامات کیے گئے ہیں جہاں سے رانماؤں اور دیگر لوگوں کا تازیت کے لیے عمر شریف کے گرامت کا سلسلہ جاری ہیں